بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز پرینس اوفیشل یوٹیوب چینل کے جانب سے سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں فرنڈز انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہم لوگ فیس بک پر رہ کر کس طرح اپنا جو پرائیمری ای میل ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ کافی جو لوگ ہیں جو نیو فیس بک یوزر ہوتے ہیں ان کو جو ای میل انہوں نے دیا ہوتا ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں یا اسی طرح کوئی فون نمبر وغیرہ دیا ہوتا ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کافی مشکل پیدا ہوتی ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ ہم بلکل ایزی سٹیپس میں کس طرح اپنا پرائیمری ای میل ہے وہ جو چینج کر سکتے ہیں تو چلیے فرنڈز چاہ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز آپ لوگ نے جب اپنا پرائیمری ای میل چینج کرنا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ نے سب سے پہلے اپنے فیس بک اوپن کر لینا ہے اس طرح کمپیوٹر پر چاہے اگر آپ لوگ موبائل میں اور ڈرائیڈ یوزر ہیں تب بھی آپ لوگ نے سیم یہی پروسیس کرنا ہے آپ نے جسٹ یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس پر جا کر یہاں سیٹنگ والے آپشنز کو پریس کر دینا ہے تو ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے تو کونٹیکٹ میں آپ کے پاس پرائیمری ای میل کا آپشن دیا گیا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اس کو ایڈیٹ کریں جا کر ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیمری کونٹیکٹ جو آپ کا ای میل ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ ادھر کوئی اور ایمیل ایڈریس دینے چاہتے ہیں تو یہاں پر ایڈ این ایمیل ایڈریس اور مومبائل نمبر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں وہ آپ لوگ ان سے پوچھے گا کہ آپ لوگ یہ نیو ایمیل ایڈر کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کوئی نیا فون نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ ادھر ایمیل ایڈریس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ ایڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگ ایڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کی فیس بوٹ آئی ڈی کا پاسفرڈ پوچھا جائے گا آپ لوگ اس کو سمپل اینٹر کریں اور سم میڈ پر کلک کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ وہ آپ کو ایک ای میل کا کوڈ یا آپ کو ویریفیکیشن کوڈ بھیجے کا جو ای میل آپ نے نیو والا اینٹر کیا ہوگا اس کو آپ لوگ کہیں پر کسی اور براؤزر پر اوپن کر کر رکھیں ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ کہیں پر اور ای میل جو ہے آپ نے جو نیو ای میل ایڈرس دی ہے اس کو آپ لوگ اوپن کر کے رکھیں گے تو آپ کے پاس فیس بوک کی طرف سے ایک میل آئے گی آپ لوگ جیسی اس کو اس طرح اوپن کریں گے تو کورفرمیشن ای میل آئے گی آپ لوگ کو وہ کہہ رہا کہ آپ کا یہ والا جو ہے یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ فیس بوک میں ایڈ ہوا ہے تو یہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ آپ لوگوں نے یہ دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈز آپ لوگ یہاں پر جائیں اور یہاں پر کنفرم پر جیسے کلک کریں گے آپ لوگ آپ سے کوڈ مانگا جائے گا جو کہ آپ کو ای میل کے ثرو آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے تو آپ لوگوں نے وہ والا جو کوڈ ہے وہ یہاں پر انٹر کرنا ہے اور that's it ٹھیک ہے فرنڈز اس پر اوکے کے بٹن پر پریس کر دینا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کے بعد آپ کا جو کنفرمیشن سکسفل ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنڈز اس کو کلوز کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر اس ای میل کو پرائیمری ای میل بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پرائیمری کونٹیکٹ میں آپ کو دو ای میل نظر آ رہے ہیں ایک جو آپ نے ریسنٹ ایڈ کیا ہے وہ ہے اور ایک آپ کو پرائیمری کونٹیکٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ریسنٹ ایڈ کیا ہے اس پر چیک ان کر دیں اور دوبارہ سیف چینجز پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس وہ یہاں پر پرائیمری ایمیل جو نیو ایمیل ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر وہ جو سیٹ کیا تھا وہ پرائیمری نیو ایمیل میں سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو آپ کا پریویس ایمیل تک رہا آپ لوگ اس کو ریموو کرنا جاتے ہیں دین آپ لوگ سیم وہی پروسس کریں گے ایڈیٹ پہ جائیں گے اس کے ایمیل کے آگے آپ کو ریموو کا آپشن نظر آ رہا ہوگا جسٹس پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ایمیل ہے وہ ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنس تو یہ تھی آج کی ہماری بلکل سیمپل سی ٹرک آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور ہیلپ فول لگی رہی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند دائی تو چینل کو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور تھنکس فور وچنگ